موسیقی زمین کو فرش بنایا آسمان کو چھت بنایا پھر آسمان سے پانی برسایا جس کے ذریعے پھل نکال لے اور وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں رزق اللہ کم تمہارے رزق کے لیے وہ بھی تمہارے رزق کے لیے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہیں اب تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو وانتم تعلمو اور تم جانتے بھی ہو تمہیں خبر بھی تمہیں پتہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے تم جانتے ہو کہ نوافل ادا کرنی چاہیے تمہیں پتہ ہے کہ سجدے آنکھیں بند کر کے جھوٹ کی زندگی جی کے اپنے ساتھ بددیانتی کر کے دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دائیں بائیں اپنے آپ کو کہیں مصروف رکھ کے کچھ وقت ضائع تو کر لیتے ہو پر تمہیں پتہ تو ہے نا آنکھ عبادت اللہ کی کرنی تمہیں اس کی خبر ہے فرمایا اس رب کی دیکھیں نا انسان پر اگر کوئی شخص نیکی کر دیتا ہے احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کے سامنے پھر گردن نہیں اٹھا سکتا یار یہ میرے مشکل وقت کا دوست ہے اس نے میرے ساتھ نیکی کی کبھی بھی گردن نہیں اٹھائے گا جھکا کے رکھے گا تو اگر عام کوئی نیکی کر دے تو اس کے سامنے انسان کبھی گردن نہیں اٹھاتا تو جو رب ساری نعمتیں عطا فرمائے جو کہے کہ تیری تخلیق میں نے کی تجھ سے پہلوں کو بھی پیدا میں نے کیا تیرے لیے زمین کا بچھونا بھی میں نے بچھایا آسمان کی چھت بھی میں نے لگائی تیرے لیے زمین سے ساری اناج کو پھل کو کھیتیوں کو نکالا بھی تیرے لیے اب تو اس طرح کر کہ تُو میری عبادت کر تُو میری بارگاہ میں جھک جا بہت سارے نشے لوگوں کو لگے ہوئے ہوتے ہیں ہر آدمی کوئی نشا کرتا ہے کوئی دولت کا کرتا ہے کوئی شہرت کا کرتا ہے کوئی اپنی تعریف کا نشا کرتا ہے دو چار لوگوں سے تعریف سن کے مطمئن ہو جاتا ہے نراز تو نہیں ہوگی اس جملے سے آتا کرتے ہیں لوگ دولت کا نشا بھی یہ جب نقصان ہوتا ہے تو بندے بیمار نہیں ہو جاتے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو لوگ بیمار نہیں ہو جاتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نشا ٹوٹ گیا ہے بھیک ہوئے ہیں نا تھوڑے سے تو کامتے ہیں تڑپتے ہیں نشا ہی اسی طرح ہی کرتا ہے نہیں ملتا تو پریشان ہوتا ہے یہ سارے نشے ہیں مختلف قسم کا نشا ہم مانتے نہیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑی ساری چیزیں دبوش کے اور بڑی سارے رستے پھلان کے آنا پڑتا ہے تو بڑا مشکل ہے ماننا ورنہ کرتے ہیں ہم ہمارا مزاج ہے یہ گھومنے پھرنے کا دنیا دیکھنے کا بھی ایک نشا ہے یہ بہت ساری باتیں کرنے کا بھی ایک نشا ہے گاپ شب کا بھی ایک نشا ہے دو چر لوگوں کی جب تک پگڑیاں نہ کھول لیں بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی یہ غیبت کا چولی کا بددیانتی کا یہ بھی ایک نشا ہے اس پر ملہ رومی رحمت اللہ نے بڑا کلام لکھا ہے وہ کہتے ہیں مانگ کے کھانے کا بھی نشا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھیق مانگنے والی خاتون تھی تو بادشاہ کے پاس بھیق مانگنے آئی تو بادشاہ کو پسند آگئے اس نے شادی کر لی اب اس کو عادت تھی بھیق مانگ کے کھانے کی تو وہ کنیزوں سے کہا کرتی تھی کہ فٹا فٹنا روٹی لے کے آیا کرو میں دو تین دفعہ مانگوں تو پھر لائے کرو چونکہ ایک نشا ہے نا تو میں مانگوں دو چار دفعہ تو پھر تو انسان بہت سارے نشے کرتا ہے یہ مانتا نہیں یہ موبائل یہ فیس بوک یہ سارے نشے ہیں اپنی فوٹو لگا لیں نہ سارا دن اسی کو دیکھتے رہنا اور بڑے بڑے سیانے بندے جو وزہدار ہیں بڑے وزہدار لوگ ہیں لیکن وہ بھی سنجیدگی کے قائل نہیں اس طرح کے نشوں کا شکار ہیں یہ سارے نشے ہیں جو ہم نے پال لیے ہمارے صوفیاء ہمارے بھزرگ فرماتے ہیں کہ تم اس طرح کرو اگر سارے نشوں سے بجھنا چاہتے ہو تو سجدے کا نشہ شروع کرو سجدے کا نشہ شروع کرو یہ نہ اقبال کہتے ہیں اتار ہو رومی ہو رازی آپ بات کو سمجھیں اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہو جیسے فرید الدین اتار تھے بہت بڑا تصوف کا امام ہو جیسے امام غزالی تھے بہت بڑا تفسیر کا استاد ہو جیسے امام رازی ہو اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو پر کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی اگر سویرے اٹھ کے روتا نہیں نا اللہ کی بارگاہ میں اگر تحجد نہیں نا پڑتا تو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی پھر اس کو کوئی چیز نصیب میری بات کی سمجھ آرہی آپ حضرات جب تک آپ صویرے نہیں اٹھتے آپ اللہ اللہ نہیں کرتے آپ کو نبافل کا چسکہ نہیں عبادت کا مزا نہیں فرمائے میری عبادت کرو یہ شوق پیدا کرو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے نشے ہیں مختلف نشے ہیں بڑا عجیب رنگ ہے محفل کی صدارت کرنے والے بڑے پیر صاحب بڑے ہلکا بات تو بیچ میں سے بندہ تلاش کرنے سے بھی نہیں ملدا اتنے بڑے لقب ہیں اس کے لیکن وہ ساتھ سمر کے ڈھائی گھنٹے بیٹھا رہا محفل میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے مختصر سی پڑی وہ نکل گیا محلکے سے سجدے کی اوہ اتنا بڑا عشق رسول نات کھا اوہ اوہ کیا بات ہے اور عشق رسول کا بہت بڑا پیغامبر بہت بڑا مبلغ اور بیچارہ سمجھ نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نماز پڑ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے تو یہ نشہ کے عادی تو ہیں پر حقیقت کے قائل نہیں ہے یہ بس ٹھیک ہے خوابوں کی دنیا میں لوگ زندہ ہیں پر جن کو یہ جو نشہ تھا نا عبادت کا یہ میرے رسول پاک کی چاہت ہے یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی آپ دیکھیں نا حضور مہینوں مہینوں جا کے گارہ ہرا میں بیٹھتے کیا وہاں تبلیغ کرتے تھے کوئی کتاب لکھتے تھے رسول کریم علیہ السلام مہینہ مہینہ رہتے گارہ ہرا میں کوئی نہ مجھے دیکھے کوئی نہ مجھے ملے حضور یہاں کیا ہے فرمایا میں اپنے رب کی عبادت کروں گا نبی کریم علیہ السلام نے سجدوں کے ساتھ پتھروں اور پہاڑوں کو عباد کر دیا سجدوں کے ساتھ آپ کا سجدہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے چھڑا لیتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے جھکنے سے بچا لیتا ہے صوفیاء اولیاء یہ کیا کرتے تھے یہ سجدے کا ذوق ہی تو پیدا کرتے تھے سجدے کا ذوق شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم نے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم پکے نمازی بن جاؤ نا تحجد گزار ہو جاؤ تو میرے پاس آنا جانا چھوڑ دینا عرض کی حضور کیوں فرمایا میں تمہارے اور رب رسول کے رستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا میرا مقصود ہے تمہیں وہاں تک پہنچانا جب پہنچ گئے تو پھر میری ضرورت ختم ہو گئی ہاں کبھی وسوس آئے شک پیدا ہو تکلیف ہو تو آنا ورنہ میں نہیں چاہتا کہ میں رکاوٹ بنا رہوں تم اللہ اللہ کرو اس مالک کو رازی کرو میرے رسول پاک علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے کس کے قریب ہوتا ہے اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے وہ پڑا نیڑے ہے رب کے پڑا قریب ہے اس لیے کہ وہ حالتیں سجدہ میں وہ جب سجدے کرتا ہے اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے آپ جب سجدے کی کیفیت دیکھیں زبان بھی یہاں ہے آنکھ بھی یہاں ہے کان بھی اکل بھی ساری اس نے سارا کچھ رکھ دیا سجدے میں آپ وہ کبھی پیچھے جائیں تو دہاتوں میں کہا جاتا تھا ناک سے نکیرے نکالو بہت بڑی سزا ہوتی تھی نا ناک سے نکیرے نکالو بڑی سزا ہوتی تھی تو اس نے کہا مالک مجھے کس نے کہا نہیں پر دیکھنا میں نے رکھ دی ساری اکل سجدے میں اور رکھ کے کہا کیا سبحان ربی یا اللہ اللہ میں پست ہوں تو آلہ ہے اللہ تو میرا رب ہے اور تو سب سے آلہ اور فرمایے جب یہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو پھر یہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے قسرت عبادت نوافل ہمانے ہاں عمرے کی قرآن دازی محفلوں پہ ہونے لگ گئے یہ حالانکہ حدیث سے ثابت نہیں میں دوستوں سے کہتا ہوں جائز ہے کرنی چاہیے عمرے کی قرآن دازی جائز ہے پر کسی حدیث میں نہیں آئی کہ قرآن دازی کرو عمرہ کرو حدیث میں قرآن دازی یہ آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا چل جائے نا پہلی صف کا ثواب کتن ہے تم قرآن دازی کرو عمرے کی قرآن دازی کا تو پوسٹر چھپتا ہے تو یہ والی قرآن دازی کا بولی ہے ہونی چاہیے کہ نہیں حضور نے فرمایا تمہیں پتا چلے کہ اس کا ثواب کتن ہے تو تم قرآن دازی کرو تم قرآن ڈالو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جب آپ کا مسلح آباد ہوتا ہے سلاح الدین ایوبی ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی بیت المقدس پر قبضہ تھا عسانیوں کا تو سلاح الدین بڑے پریشان تھے بابا جی کہنے لگے پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور پتہ چلا ہے دشمن کے دو بحری بیڑے اسلا لے کے آ رہے ہیں مسلمان پہلے ہی کمزور ہیں اور اب اگر دو بحری بیڑے اور آگئے تو حضور مسئلہ بن جائے گا تو میں پریشان ہوں کہ کس طرح یہ کم مسئلے والی ہماری فوج ہے کیسے مقابلہ کرے گی تو بابا جی کہنے لگے پتر اس طرح کرنا آج رات تو بھی دعا کرنا اور میں بھی کروں گا تو بھی دعا کرنا آپ نراز نہ ہونا ہم تو پیروں والے ہیں ہم تو پیروں کے نوکر غلام ہیں ہمارا تو گزارہ ہی نہیں ہمیں تو ملتا ہے سارے کچھ وہاں سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ تعویز لینے جاتے ہو نفل کیوں نہیں پڑتے رات اللہ اللہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی تو ہمارے بزرگوں کا ہی طریقہ ہے انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے سلاح ادین ایوبی سے بزرگوں نے کہا کہ رات آج نہ اللہ اللہ کرنا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بھی دعا کرنا تو بندہ جب دکھی ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے تو پھر ہی تو مسلحہ بھیگ جاتا ہے پھر ہی تو مزا آتا ہے سکھی بندہ تو کعوی جا کے نہیں روتا دکھی تھے تکلیف تھی تو سر رکھا سجدے میں تو تڑپ گئے اور وہ بابا جی کہتے ہیں میں مسجد آیا تو سلاح ادین کیخے مار کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا مالک میں کوئی اپنی شان کے لیے تو رہی نہ لڑ رہا اللہ کو میں کوئی کوئی قبضوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا مالک تیرے لیے لڑ رہا ہوں مجھے بے آبروں نہ کرنا میری مدد فرمانا کہتے ہیں میں آیا تھا کہ مسجد میں دعا کروں گا پر سلاح ادین نجوبی کو روتے دیکھا تو میں لوٹ گیا تو صویرے سلاح ادین ملے تو بڑے خوش تھے میں نے کہا پتر کیا ہوا کہنے لگے حضور وہ بیری بیڑے دو آ رہے تھے نا اسلاح لے کے دونوں ڈوب گئے پانی میں پانی میں ڈوب گئے تو بابا جی کہنے لگے سلاح ادین وہ پانی میں نہیں ڈوبے وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ جو تنہیں مسلح بات کیا تو وہ تیرے آنسوں میں ڈوب گئے وہ غرق ہو گئے وہ تباہ اتنے قیمتی تھے تیرے آنسوں کے بہا لے گئے دشمن کے بہری بیڑوں کو میرے بھائی ٹھیک ہو گیا جی میرے عزیز سمجھ لیں اس بات کو ہمیشہ کے لئے اور اس پر غور کرنے اچھے طریقے سے کہ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہماری توجہ دلائی ایک صحابی تھی حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ تیرمیزی شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو فاطمہ قیامت کے دن مجھ سے جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر کے ساتھ تو کہنے لگے حضور کون ہوگا جو دیر سے ملنا چاہے گا ہم نے تو جان دے دی وعد آئے دیدار پر آلہ حضرت فرماتے ہیں جان دے دی وعد آئے اور نگد اپنا دام ہوئی جائے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ سودا نگد و نگد ہو جانا ہے کیونکہ ہم نے جان دے دی وعد آئے دیدار پر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مریں گے تو پھر زیارت ہوگی تو مر گئے ہم زیارت کی خاطر جان دے دی وعد آئے دیدار پر تو نگد اپنا دام ہوئی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوئی جائے گا تو حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی ملنا چاہتے ہو کہ دیر سے اس کی حضور فڑا فڑ ملنا ہے میں نے قیامت کے دن آپ سے جلدی ملنا ہے تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس طرح کرنا دنیا میں رہ کے سجدے زیادہ کرنا پھر سجدے زیادہ کرنا قیامت میں ملاقات جلدی ہو جائے قرب ملے گا تمہیں اپنے بچوں کے اندر لیکن ہم شوق پیدا کرتے ہیں ہمیں صحیح لفظ نہیں بولنے آتے پر ہم بچوں میں شوق پیدا کرتے ہیں کہ پھر داکٹر بن جائے گا تو بڑا نفع کرے گا تو لوگوں کی خدمت کرے گا ملک و ملت کی خدمت کرے گا تیرے اببہ کا نام روشن ہوگا تیرے دادا کی تعریفیں ہوں گی ہم یہ ذوق پیدا کرتے ہیں ہم اپنے نوجوانوں کے اندر یہ فکر پیدا کرتے ہیں انہیں ہم سمجھاتے ہیں کہ میاں جب تم پڑھو گے محنت کرو گے تو فنا آدمی کی طرح تمہارا نام ہوگا یہ جتنا ذوق ہم بچوں کے اندر ان چیزوں کا پیدا کرتے ہیں ہمیں حکم ہیں کسی طرح ہم ذوق پیدا کریں کہ پتر نماز پڑھے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا تو سجدہ کرے گا دیکھیں نا میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سات سال کے بچے کو مسجد لے کے جاؤ یعنی اسے شوق دلاؤ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا کرو کہ اس کا دل کرے مسجد میں جانے اس کے اندر یہ خصوصیات لاؤ کہ وہ ہمارے ہاں نا ہر چیز کو پرموٹ کیا جا رہا ہے ہر چیز کو ہر چیز کو یعنی سور سنگیت سکھانے کے لیے اکیڈمیاں بن گئیں ہر شہ پرموٹ ہو رہی ہے عبادت کا جذبہ کام ہوتا جا رہا ہے اللہ اللہ کا ذوق ہمارے اندر نہیں رہا اور اتنا مشکل ہم نے اپنے لیے بنا لیا ہے کہ وہ بندہ جو بڑی زبر بست مذہبی گفتگو کر رہا تھا اور تگڑی بات کر رہا تھا کیا بات ہے لیکن نماز کے بارے میں کمزوری دکھا جاتا ہے نوافل کے بارے میں وہ چپکے سے نکل جاتا ہے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے مسند امام احمد بن حمبر چودہ جلدوں میں ہے مارکیٹ میں اور مجھے تو خیر پسندی بڑی ہے میں نے لکی دفعہ پڑھی ہے اور کیا بات ہے امام احمد بن حمبر کی کیسے تگڑے قسم کے محدث تھے اور اللہ نے کتنا انہیں اعزاز عطا فرمایا ہوا یہ کوڑے بھی کھاتے تھے دین کی خاطر سارا کرتا لہو سے بھارے بھی جایا کرتا تھا بڑا عزاز والا شخص تھے بڑے عزاز والے حدیثیں جمع کرنا حدیثیں لکھنا حدیث پڑھانا سارا دن رہتے تھے کہہ سکتے تھے کہ میں کر تو رہا ہوں کام اور حدیث بھی موجود ہے کہ عالم عابد سے افضل ہوتا ہے پر اس کے باوجود امام احمد بن حمبر رحمت اللہ نے تین سو نفل فرض نمازوں کے علاوہ پڑھا کرتے تھے تین سو نفل روز پڑھا کرتے تھے ان کے بیٹے نے کہا بھا جی مکان خریدنا ہے تو جگہ کہاں کر کے لوں بہت ساری عبادیاں تھے فرمای پتر وہاں لینا جہاں مسجد قریب ہوگا میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پسند کرتے مسجد کو اتنا پسند کرتے نماز کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بھی پڑھتے پھر حضور فجر کی نماز بھی پڑھتے نبی پاک وطر کو الگ کر کے پڑھتے عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتے یہ تو ہمیں اس لئے اجازت دی ہمارے بزرگوں نے کہ بعد میں اٹھے گا کون الہیدہ وطر پڑھنے کے لئے عشاء کے ساتھ پڑھ لیں وطر پڑھتے تحجد پڑھتے فجر پڑھتے اشراق پڑھتے چارٹ پڑھتے پھر مغرب کی نماز کے بعد چھے رکع طوابین پڑھتے پھر رات کو صلات اللہ علیہ پڑھتے سجد عشاء صدیقہ کہتی ہیں زمانہ سو جاتا اور میرے رسول مسلح بچا کے کھڑے ہو جاتے اوہ یار کھیتی باڑی کر کے نہیں نیلت مزدوری کر کے نہیں جناب عشاء کہتی ہیں میں یہ بھی دیکھتی کہ حضور ایک قائد شروع کرتے تو ساری دات اسی کو پڑھتے اور میری نظر جاتی تو قدم مبارک پہ ورم آ جاتا یار نماز پڑھ پڑھ کے اتنی مشکت کر کے اتنی جد و جہد کر کے ورم آ گیا یار سلالہ اکنی محنت کیوں کرتے ہو فرمایا فَلَاکُونَ عَبْدًا شُكُورَ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں صحابہ کا ذوق عبادتوں کا ریاضتوں کا تلاوتوں کا طبیعتیں ان کی آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے ایک ہزار کتاب لکھی لیکن الوظیفت القریمہ کے نام سے جو وہ صبح و شام بزائے پڑھتے تھے وہ علاق انہوں نے ان کو بیان کیا پبندی کے ساتھ اپنی اللہ اللہ کرتے تھے شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اس پر ایک بندے نے اتراز کیا اس نے کہا جی آپ کس قسم کے صوفی ہیں مرید بیٹھے ہیں اور ہم وہاں نفل پڑ رہے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جو بندہ ملنے آتا ہے وہ اپنے ٹائم کے حساب سے آتا ہے اور پھر اس کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ پیر صاحب جو ہیں وہ چونکہ درویش ہیں تو نہ انہیں روٹی کھانی چاہیے نہ سونا چاہیے چونکہ وہ درویش ہیں اور ہم چونکہ درویشوں کے ماننے والے ہیں لہذا ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہم کہیں درویش ویسے ہی کر جائے حالانکہ جس کو آپ درویش کہیں گے آپ اس کی مانیں گے آپ منوائیں گے نہیں ہمارا مزاج ہوتا ہے شایخ شہاب الدین پر لوگوں نے اعتراض کی حضور لوگ ملنے آئے ہیں زیارت کرنے آئے ہیں بندے دعا کرانے آئے ہیں اللہ اللہ کرانے آئے ہیں اور آپ نفل پڑ رہے ہیں کیا جملہ ہے کیا حسن ہے کیا قبضورتی ہے فرمانے لگے رب رسول سے مانگنے کے لیے مسلح بچھایا ہے اگر وہاں سے مانگوں گا نہیں تو تمہیں دوں گا کیا پہلے مجھے کچھ لے تو لینے دو اگر میرے پلے کچھ ہے ہوگی تو آگے دوں گا نا تو میں مانگنے کیا تھا کہ یا اللہ دے ترے بندے لینے آئے ہیں دے تمہیں کچھ لوں گا تو آگے دوں گا نا لیکن ہمارا یہ سٹیٹس یہ مزاج یہ شعور نہیں ہے کپیں کانیاں داستانیں گفتگو خطابت واض کیا بات لیکن اگر کچھ کرنے کا کام ہو تو انہی ہم سے ہوتا میرے نبی کریم علیہ السلام نے مسلح سے دل لگانے کا درس دیا حضور نے توجہ دلائی صحابہ اس ذوق کے حامل لوگ تھے وہ کوشش کرتے تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت کا مزاج جمیشہ قائم رہا حضرت عمر فاروق ساری ساری دات اللہ کے حضور کھڑے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دو رکتوں کی نیت بانتے تھے پندرہ سپارے پہلی رکت میں پڑھ دیتے اور پندرہ سپارے قرآن مجید کے دوسری رکت میں پڑھ دیتے آپ نے نا حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد ان کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئیں تو عرض کرنے لگیں امیر المومنین میرے لئے عزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منقوحہ ہو گئی ہوں لیکن حضور نہ تمہیں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اب اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں میرے سال نکاح کی وجہ کیا بنی تو جسمان غنی رو پڑے فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں اپنے رب اسے ڈڑھتے ہوئے دیکھا میں نے اسے روتے ہوئے دیکھا عدل کرتے دیکھا انصاف کرتے دیکھا امت کی خیر خائی کرتے دیکھا تمہارے ساتھ نے کہا اس لئے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے تھے گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے وہ طریقے بتلا اور تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں میرے رسول کریم علیہ السلام حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں ہے گھر نہ ہم نہ کتابوں میں پڑھتے ہیں بزرگ کہتے ہیں حضرت فضیل بی نیاز کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی کاری سامنے قرآن کے آیت پڑھ دی میں تھے میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری قائع پلٹ دی میں توبہ کر گیا اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت کی پھر اندر سے آواز آتی نہیں یا ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا وہ جو حسن تھا وہ جو توانائی تھی وہ جو بات ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میرے بانی کریں درہا مجھے مسلح دے دیں میرے نہ کچھ نفل رہ گئیں تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مسلح مل جائے مسلح انہیں دے دیا گیا وہ مسلح لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا کہنے کتنا ریاکار بند ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑتا ہوں ہے کو بات کرنے میں